ہمارے درمیان وجود ہیں سینئر پاسٹر اسمت ہمارے درمیان وجود ہیں جو خداون کی خدمت کو پیش کریں گے خدا کے خادم کے لئے خدا کے زندہ کلام کے لئے زوردار تعلیم ایک دو منٹ اور کھڑے رہنے کی آج کی تلاوت خدا کے کلام کے لئے اس کے احترام کے لئے کھڑے رہے گئے لکا تبیب کی مارکت انجیل اس کا دوسرا باب آٹھویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں اسی علاقہ میں جرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگابانی کر رہے تھے اور خداون کا فریشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چاگید چمکا اور وہ نہیڈھر گئے مگر فریشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجح پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکا یک اس فریشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی ہم کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا جب فریشتہ ان کے پاس سے آسمان پر جب فریشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بہتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑھا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس کے حق میں جو ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے خدا ان کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو تشریف رکھیں پریز لاٹ جلدی سے اپنی اپنی پیزیشن جو ہے وہ سنبھال لیں کیونکہ اٹھ کر بیٹھے ہیں اور بیٹھنے میں ہی ہمیں کافی ایک دوسرے کے ساتھ بات چٹ کرنے کا موقع مل گیا ہے ٹھیک ہے اب جو وقت ہے وہ خدا کے کلام کا ہے مہربانی سے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی تاکہ ہم خدا کے کلام پر گورو گوز کر سکیں بائبل مقدس میں سے اس واقعہ کو جس کے لیے پرانہ اہدنامہ جو ہے ہمیشہ اس بات کو دراتا رہا کہتا رہا اور اس کی پیشن گوئیاں نہ بھی کرتے رہے اس واقعہ کا رونما ہونا اس واقعہ کا اسی طرح سے زمین پر دیکھا جانا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ الہام ہے جو یسائیہ کی معرفت خدا نے اپنے لوگوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوگا ایک کماری سے وہ پیدا ہوگا اور اسی سے کو جب آپ تھوڑا پیچھے سے پڑھنا شروع کرے تو اس میں بڑا زبدس سب کچھ اسی طرح سے نظر آتا ہے اور وہ کماری جس کی بابت یہ نبوت تھی یہ جو ہے بتایا گیا تھا وہ کماری جو ہے اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے نبوت کے مطابق ہے سٹوری جو ہوتی ہے کہانی جو ہوتی ہے وہ من گڑت ہوتی ہے نبوت جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے کئی دفعہ ہم اس واقعہ کو کہانی سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی سٹوری سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کسی بھی طرح اس کو آپ کہانی نہیں کہہ سکتے اب جب یسو مسیح نبوت کے مطابق کلام کے مطابق الہمی اور اس کے بیٹا ہوتا ہے اور اسی سے کو جو ہم نے پڑا ہے اب وہ ہمارے سامنے ہے اور جب وہ بیٹا جو کماری سے پیدا ہوا ہے اسی بات کو جو لے کر آئے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح سے یوں ہوتا ہے کہ جب یسو مسیح اس سرہ میں پیدا ہوتے ہیں جو اس استبل میں پیدا ہوتے ہیں چرنی میں ان کی پدائش ہو جاتی ہے تو آسمان سے فرشتہ آتا ہے آسمان سے جو فرشتہ آتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی آواز ہے اور وہ آ کر چرواہوں کے پاس آتا ہے گڑریوں کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے میرے پاس تمہارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے بنین و انسان کے لیے ایک خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ تم جو اس علاقہ میں اپنی بیڑوں کی غلبانی کر رہے ہو نگبانی کر رہے ہو تمہیں تمہیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ وہ منجی وہ مسیح وہ خدا جس کا نبوتوں کے مطابق تمہیں انتظار ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے ایک نشان ہے اور وہ فرشتہ جو ہے ان کو ایک نشان دیتا ہے کہ ایسا ہوئے کہ تم یہاں سے اٹھو بہتل ہم کا رخ کرو اور تمہیں چرنی میں ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ملے گا اور وہ بچہ جو چرنی میں تمہیں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ملتا ہے وہ منجی ہے وہ نجات دہندہ ہے اور وہی خداون کے کلام کے مطابق بچانے والا چھڑانے والا ہے اور اس موقع پر جو فرشتہ نے آ کر میسج دیا ہے چرواہوں کو وہ یہ ہے تمہارے لیے میرے پاس بڑی خوشی کی کیا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کرسمس بڑا دن مسیحوں کے لیے اس وقت تو شاید چرواہوں کے لیے آج ان کے لیے یوم بشارت ہے اگر ہم کرسمس کو یوم بشارت سمجھیں خوش خبری کا دن سمجھیں اور اس بات کو جان جائیں کہ یہ بشارت یہ خوش خبری یہ الہام کی باتیں یہ کلام کی باتیں جو ملی ہیں ان کو ہم نے آگے دوسروں تک پنچانا ہے تو پھر اگر ہم ان باتوں کو لے کر نکلتے ہیں کوئی بڑی گہری باتیں نہیں کہ یہ سمکسی کماری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے اور وہ نجات دہندہ ہے یہ کسی کو بتانا کسی کے ساتھ شیئر کرنا کس کے لئے مشکل ہے ہاتھ اٹھائیے گا کسی کے لئے مشکل ہے اور یہی مشکل ہم نے کبھی عسان نہیں کی ہم نے کبھی کسی دوست کو عزیز کو رشتے دار کو یہ نہیں بتایا کہ منج نجات دہندہ دنیا کا بچانے والا دنیا کا چھٹکارہ دینے والا پیدا ہوا ہے ہاں ہم ایک کام ضرور کرتے ہیں اس کے لئے بے شک شاید کرزہ بھی اٹھانا پڑے تنخواہ جو ہے اڈوانس لینی پڑے کوئی بھی کسی طرح سے ہم نے کپڑے نئے ضرور بنانے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اور یہ کہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ عید منانے آئے ہیں مسیح کا جنم دن منا رہے ہیں اپنے پربو کی خوشیوں میں شریک ہیں تو نئے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں نجات دہندہ کی پیداعش ہوئی ہے اور نجات دہندہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ نجات دینے والا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگ نجات پا جائیں اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کلیسیا صرف بیماریوں سے نجات کی خوش خبری جو ہے وہ بیان کرنے والی رہ جاتی ہے فقط ان کے پاس ایک خوش خبری ہے ایک مشارت ہے کہ آپ شفا پا جائیں گے آپ فلان پاسٹر کے پاس چلے جائیں آپ فلان عبادت میں چلے جائیں آپ شفا پا جائیں گے آپ جو ہیں کسی بھی طرح روزہ رکھے آپ شفا پا جائیں گے یہ مشارت ہمارے موں میں اکثر ہوتی ہے لیکن یہ بشارت ہمارے موں میں نہیں ہوتی کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے نجات پا جائیں ہر شخص اپنے برے کاموں سے مر جائیں ہر شخص اپنی بری روشوں کو چھوڑ دے ہر شخص جو ہے اس کی زندگی میں تبدیل ہی آ جائے اور اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ بشارت دینا شروع کرے تو پھر کتنا آسان ہو جائے گا آجی پادری ایک پاسٹر دو پاسٹر تین پاسٹر بے شک آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہنتے پادریوں بڑے ہو گئے نہیں لیکن وہ پھر بھی کم ہے اور اگر ہم میں سے ہر کوئی مسیح کی بشارت دینے والا بن جائے تو نخائد ہچھی اور بلی اور بڑی بات ہے کیونکہ یہ یوم بشارت ہے اس موقع کو کبھی نہ کھوئیں کہ یسو نجاد دہندہ ہے اس نے تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اس نے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے اس نے تمہارے گناہوں کی خاطر مار کھائی ہے اس نے تمہارے گناہوں کی خاطر سلیب اٹھائی ہے اس نے تمہارے گناہوں کی خاطر اپنے موہ پر تھکوایا ہے اس کی دھاڑی کو نوچہ گیا ہے اور اگر ہم مشیوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہے اور کرے تو میرا خیال ہے نجاد کا کام تیز ہو جائے گا بہت سارے گھرانے بچ جائیں گے اور وہ شخص یہ کہے کہ تجھے کو چھوڑنا ہے تو کیا وہ نشہ بازی کرے گا نشہ بازی کرے گا اگر وہ نشہ بازی کر رہا ہے تو وہ یہ میسج دے سکتا ہے جی دے سکتا ہے نہیں آج ہی میں بیٹھا ہوا تھا بھائی پرویز کے ساتھ ہم کچھ کام کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ تھانے چلا گیا اور اس نے جا کر اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے تھانے میں رپورٹ کرنا چاہیی اور تھانے دار جو ہے وہ تھانے کے لوگ اس کی رپورٹ جو ہے وہ درچ نہیں کر رہے اس نے بڑی کوشش کی اور بھائی پرویز مجھے بتا رہے تھے کہ میں بھی کسی کام سے وہاں پہنچا تو اس نے کہ تھانے چی تیری کوشش چال دی ہے تو میری رپورٹ لکھوا دے کہنے لگے بھائی کیا رپورٹ لکھوانی ہے کس پہ لکھوانی ہے کہنے لگا میرا منڈا شراب بڑی پیندہ اور وہ اکشر گھر میں چیزوں کو توڑتا ہے کئی طرح کی پرابلم دیتا ہے میں اس کے خلاف رپورٹ کرانے آیا ہوں اور بھائی پر بیر کھڑا تو تہتے آپ پیتی ہو یہ ایسے لئے تیری رپورٹ نہیں ہو لکھ دے وہ خود بھی گر رہا تھا رپورٹ کران چلا گیا منڈے دے تو بشارت اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ دے کہ نجات ہندہ پیدا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے تو پھر ہر شخص نجات پا جائے گا کیونکہ اگر اس نے بشارت دینی ہے تو پھر وہ خود شراب تو نہیں پیئے گا کہ دوسرے کو کہے نشاب جو ہے اچھا نہیں کیا کہل جی ہاں بھائی اتنا تو اس کے لئے بہتر ہوگا اور پھر اس کی خوش خبری میں وزن نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سب کچھ کرتا ہے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرورت ہے یہاں یہ لکھا ہے کہ وہ مجوسی جو چروہے جو ہیں ان کو یہ میسج ملا ہے کہ تمہیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ میرے پاس تمارے لئے بڑی خوشی کی بشارت ہے جو ساری امت کے واسطے ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمارے لئے ایک منجی پیدا ہوا خدا ون اور یہ لوگ جو ہیں جب ان کو یہ میسج ملا ہے تو لکھا ہے کہ ایک دم پھر ایک فرشتوں کا بڑا حجوم جو ہے بڑا گروہ جو ہے وہ خدا کی ہم کرتے ہوئے ظاہر ہوا ہے اور ان کے موں میں خدا کی شتائش ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح اب اس فرشتہ کے ساتھ جو بڑی خوشی کی بشارت امت کے لیے ان چرواہوں کے حوالہ کرتا ہے اور بھی فرشتے آجاتے ہیں اور وہ سب کے سب فرشتے مل کر خدا کی ہم کرنا شروع کرتے ہیں خدا کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں خدا کے نام کو وڈھیانا اور اس کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں عالم عالم بالا پر خدا کی تم چید ہو اور زمین پر ان آدمیوں کے درمیان جن سے جن سے جن سے جن سے وہ راضی ہے سلح اور کن سے وہ راضی ہے کیا وہ شخص جو گالیاں بگتا ہے نشہ کرتا ہے کیا وہ شخص جو بدکار ہے بدی کو اپنے اندر رکھتا ہے مکر کو اپنے اندر رکھتا ہے اس سے خدا کی سلح ہے ہاں جی کیا اس سے اس کی سلح ہے کیا وہ اس کی سلح اور سلامتی میں قائم ہے اب یہ سلح کا پیغام بڑے زبردست لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کئی دفعہ یہ پیغام اس کو ہم سمجھتے نہیں ان لوگوں سے جن سے وہ راضی ہے سلح کاش ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ خدا راضی ہو اور کاش ہم میں سے ہر شخص خدا کے ساتھ حقیقی سلح کو قائم کر لے کاش ہر شخص کی زندگی میں خدا کے ساتھ سلح قائم ہو جائے اور اس سلح کو کئی دفعہ ہم زمین پر لے کر بھاگتے رہتے ہیں اس سلح کا پیغام ہم زمین پر لوگوں کے ساتھ شیر کرتے رہتے ہیں اور زمینی لوگوں کے درمیان یہ سلح جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حچی بلی بات ہے کہ زمین پر بھی سلح کو قائم کیا جائے جس سے ہم نراز ہیں جس سے ہم جو ہیں لڑے ہوئے ہیں جگڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ہم پورا سال ہم نے بات چیت ساتھ سلح کو قائم کرے اور اس کی سلح خدا کے حضور قائم ہو جائے زمین پر جن سے وہ راضی ہے سلح اور پھر اس بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں یہ چرواہے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور انہوں نے جا جا کر جیسا ان کو کہا گیا تھا جیسا انہوں نے سنا تھا انہوں نے ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا ہے اور جب انہوں نے اس بچے کو چرنی میں دیکھا ہے تو ستاروی آیت میں لکھا ہے اور انہیں دیکھ کر وہ سب جو اس لڑکے کے حق کی اب وہ باتیں جو انہوں نے سنی ہیں فرشتے کی معرفت اور ان باتوں کو جو سنی گئی وہاں آ کر ہو ہو اسی طرح دیکھی ہیں غور سے سنگیے گا چند منٹ میں آپ کے اور لینے والا ہوں جی اس طرح بھی کموشی ہو جائے کیا کہہ رہا تھا میں یہ جو باتیں انہوں نے فرشتہ کی معرفت سنی اور جو فرشتوں نے آ کر حمد و ستائش کی اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے ہو ہو اسی طرح دیکھا جو ان کے ساتھ کہا گیا تھا جو انہوں نے سنا تھا اور اگلے سے میں ستاروی آیت میں لکھا ہے اور پھر انہوں نے وہ باتیں سب میں مشہور کر دی اب یہ لوگ جو ہیں جو کچھ انہوں نے سنا اور دیکھا ہے اس بات کو ان باتوں کو انہوں نے کیا کر دیا ہے نکل کر مشہور کرنا شروع کر دیا ہے یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے لوگوں کو یہ تمام خوش خبری جو ہے وہ اب بڑی خوشی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں تک انہوں نے پنچانی شروع کر دی ہے اور پھر جب انہوں نے وہاں ٹھہر کر اس بات کو مشہور کیا ہے تو اس کے بعد بیسویں آیت میں اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ کھے پہلی بات جو میں نے ایک خیال آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس یوم بشارت ہے اور جب انہوں نے اس بشارت کو اس کلام کو ان باتوں کو جو انہیں دی گئی تھی ان کو مشہور کیا اور یوں کہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں منا دی کی خوشخبری کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھنے رکھنے کی کوشش کی اور پوری جان فشانی کی اور اس کے بعد جب اپنے گھر کو لوڑتے ہیں یا اپنے اسی میل جو بیڑ بکری جو ہیں ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو راستے میں ایسا ہوتا ہے بیسویں آیت کا آخری حصہ اور سب کچھ جو ہے سن کر دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے کیسے لوٹ گئے خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے اپنے علاقہ کو اپنے گھر کو لوٹ گئے کاش یہاں سے جو بھی شخص یہاں سے اٹھتا ہے اور واپس جاتا ہے لوٹ تا ہے تو وہ خدا کی ہم کرتا ہوا اپنے اپنے گھر تک چھائے کاش ان چروہوں کی طرح ہر ایک شخص جب جائے تو ہم کرتا ہوا شتائش کرتا ہوا جائے اور ایسا نہ ہو کہ راستے میں وہ لڑتا ہوا نظر آئے تینوں میں کیا سی نا کہ پائیں لیے عبادتیں دیر ہو جاتا لیے تو بچے بچے گھرم کپڑے نہیں پائے آج پیر کی ہم دو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے وہ کہیں تینوں میں کیا سی نا اور کہ رہا کے پی لی تو را چی پینی شروع کر دی تیا ہاں یہ ہم دھو رہی ہے اور را میں جاتے ہوئے ابھی دیکھ نا تھوڑی دیر کے بعد اس سنگری میں چوکوں میں کیا ہوتا ہے کل تک تو گیت گا رہے تھے پھر گانے لا کے خوب ڈانس کرنے نے اور چرچ سارے ہی جا کے آن گے نہیں چرچ تے جانا فرض ہے جانا ہی جانا ہے اور چرچ وہاں سے نکل کر کاش ہر کوئی اس بات کو جان کر سیکھ کر جو دھرائی جا رہی ہیں پہلے بھی آپ نے کرسمیس منایا یہاں سے نکلنے کے بعد ہر ایک کے موں میں خدا کی ستائش ہو اور وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے اپنی جگہ کو لوٹ جائے یہ حقیقی کرسمیس ہے یہ وہ کرسمیس ہے جس میں خدا کے نام کو جلال ملتا ہے خدا کے نام کی بزرگی ہوتی ہے اور یہ وہ کرسمیس ہے جو خدا چاہتا ہے گناہوں سے توبہ کریں ہر طرق کی بدی کو طرق کریں منجی پیدا ہوا ہے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اپنے سر خدا ہم کی حضوری میں جکائیں گے دعا مانگیں گے اور خدا کی استائش کرنا شروع کریں منجی کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں نجات دہندہ کے لیے شکر گزاری کریں خوشی کی بشارت کے لیے شکر گزاری کریں اپنے دل میں شکر گزاری کھولے لیں کیونکہ منجی پیدا ہوا ہے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اپنے سر خدا کی حضوری میں جکھائیں اور دعا کرنا کے لگ شکر گزاری کریں ہالیلوی کریشمس بڑا دن حقیقی کریشمس بنا دیں اپنے کریشمس کو حقیقی کریشمس بنائیں ہر طرح کی نشے بازی کو چھوڑ کر ہر طرح کی جگڑے کو چھوڑ کر ہر طرح کی بری عرلت کو چھوڑ کر ہر طرح کی بدکاری کو چھوڑ کر عیب جوئی کو چھوڑ کر گالیوں کو چھوڑ کر جادو گری کو چھوڑ کر اپنے خدا کی شتائش اور تمجید کریں ہالیلوی اور سچے دل سے توبہ کریں کہیں کہ خدا من خدا میں سچی توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے پھرتا ہوں آج میں تیرے ساتھ سلہ کو قائم کرتا ہوں میں تیرے ساتھ سلہ کو قائم کرتا ہوں کیونکہ یہ دن خدا کے ساتھ سلہ کو قائم کرنے کا ہے یہ خدا کے ساتھ اپنے تلق کو جوڑنے کا ہے ہالیلوی اپنے سر خدا ہم کی حضوری میں جھکائیں اور دعا کریں ہالیلوی قادر مطلق خدا یسو کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کی حفاظت کرنا اور بہت سے لوگوں کو نجات ہندہ کی پیدائش کے موقع پر نجات مل جائے حقیقی نجات پا کر تیرے لوگ تیری شتائش اور تیری تمجید کریں